جو دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا کلو وشربو ولا تسرفو کہ کھاؤ اور پیو اللہ تعالی نے تمہارے لئے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور جو پینے کی چیزیں ہیں جو حلال کی ہیں وہ پینے کی بھی اجازت ہے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کہ آدمی کھانے پینے سے پریز کرے اس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا بعض مذاہب بعض مذاہب ایسے ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو بالکل ہی ختم نہ کرے کیونکہ بھوکا رہنا یہ مستقل ان کے ہاں ضروری ہے انسان کی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ بھوکا رہے ہیں ہمارے ہاں سوائے روزے کی عبادت کے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالی نے حکم دیا ہے لیکن عام حالات میں کھانے پینے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے اور یہاں تک اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھوک کی انتہائی حالت میں ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر کچھ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا تو اس حق میں کوئی حرام چیز کھانے کی بھی اللہ تعالی نے بقدر ضرورت اجازت دی اگر فرد کرو کوئی انسان بھوکا ہے اور اسے کوئی اور چیز نہیں مل رہی کھانے کے لئے ماذا اللہ خندیر ہی مل جائے تو صرف خندیر کھانے کی بھی اجازت دیتی اللہ تعالی نے کیونکہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی ایسی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا جو ہماری بوسعت سے باہر ہو قرآن کریم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کسی بھی انسان کو اس کی بوسعت سے زیادہ کام کا مکلف نہیں کرتا یعنی اس پر کوئی ایسا کام لازم نہیں کرتا جو اس کی بوسعت سے باہر ہو یہ دین فطرت ہے اس واسطے جو ہماری جائز ضروریات ہیں جائز خواہشات ہیں اللہ تعالی نے ان سب کی ہمارے دین میں پوری رہائت رکھی اس لئے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو دونوں باتوں کی اجازت دی بس صرف اتنا خیال رکھو جو کھا رہے ہو وہ حلال ہو جو پی رہے ہو وہ حلال ہو پھر کھانا بھی جائز اور پینا بھی جائز بلکہ اگر اس کو اچھی نیت سے کھایا پیا جائے کہ یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے میں کھا کر اس کا شکر ادا کروں گا اور اپنے نفس کا حق ادا کروں گا اس نیت سے کھانا پینا عبادت بھی بن جاتا ہے عدر و ثواب کے سبب بھی بن جاتا ہے لیکن آگے ایک لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تصرفو اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اور ان اللہ لا يحب المصرفین اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ فضول خرچی کیا ہے کہ جتنی باقی انسان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کھائے یہ بھی اسراف ہے اور اپنے پیٹ کے اوپر زیادہ بول ڈال دینا جس سے آدمی بیماری کا سبب جو بھی انسانی کے لئے بیماری کا سبب بن جائے یہ اسراف ہیں اور دوسری چیز اسراف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کسی بھی نعمت کو بیکار ضائع کرنا اللہ تعالی کی کسی بھی نعمت کو بیکار ضائع کرنا یہ اسراف ہے اور یہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی ان کو بالکل پسند نہیں کرتا لہذا جب آدمیں کھا رہا ہو تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ بھئی جتنا میں کھا سکتا ہوں اتنا ہی میں نکالوں اپنے کھانے کے لئے ایسا نہ ہو کہ اکھٹا نکال لیا بہت سا اور اس میں سے کھایا سر اس کے بعد جو باقی بج گیا وہ پھینک دیا یا بیکار کر دیا یہ اسراف ہے آج کھل ہماری دعوتوں میں جو تقریبات میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں بکسرت یہ ہوتا ہے جو آج کھل بوفے سسٹم نکلا ہے تو اس میں ہر جو آدمی ہوتا ہے وہ جا کر بڑی بڑی دیگیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں سے کھانا نکالتا ہے تو اکھٹا ہی بہت سارا نکال کے رکھ لیا اور پورا کھانی سکے لہذا وہ جو باقی بج گیا وہ بیکار ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی رزق ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس کو بیکار چھوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اگر یہ ناشکری بڑھتی چلی جائے تو اس کا عذاب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محرومی کر دے رزق سے تو اس واسطے کھانے کے وقت میں بھی آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے شرعان ضروری ہے کہ اتنا نکالے جتنا وہ کھا سکتا ہو اور باقی اگر فرض کرو کچھ بچ جائے تو وہ اس کو اس طرح بچائے کہ وہ بیکار ذائع نہ ہو اس کو پھینکنا نہ پڑے وہ کسی اور کے کام آ جائے اگر انسان کے نہیں تو کسی جانور کے کام آ جائے یہ تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے میں عام طریقہ یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدو مبارک میں بھی کہ بعض اوقات کچھ بڑا سا تھال ہوتا تھا اس کے اندر سالن ہے یا روٹی ہے جو کچھ بھی ہے سب مل کے بیٹھ جاتے تھے اور سب اسی میں سے کھاتے تھے خود ہمارے ہاں بھی ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اب بھی بہت سے جگہوں پر ہے تو وہاں اکٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دی کہ کل ممہ یلیک کھانا وہاں سے کہاو جہاں تمہارے بلکل سامنے ہیں یعنی کہ وہاں سے دوسری طرف سے کھانا شروع کر دیا تاکہ ہر ایک آدمی اپنے حصے کا کھانا کھائے اور باقی میں نہ بچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق دیا تھا کہ کل ممہ یلیک اپنے سامنے جو کھانا ہے وہ کھاؤ اور باقی جو ہے دوسرے لوگوں کے لئے چھوڑ دو کہ وہ اپنے سامنے کے لئے اپنے سامنے سے کھائیں مقصود کیا تھا مقصود یہ تھا کہ کھانا زائے نہ ہو ایک تو یہ ہے کہ سب کو برابر ملے اور دوسرا یہ ہے کہ کھانا زائے نہ ہو آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دسترخان پر پانچ آدمی بیٹھے ہیں اور بیچ میں کسی برطن کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے اور ایک آدمی اپنے اپنا نکال رہا ہے تو جب اپنے لئے نکالے تو یہ خیال بھی کرے کہ پانچ آدمی چار آدمی اور ہیں یہ نہیں کہ سارا ان لے لیا اپنے برطن کے اندر اور دوسروں کو محروم کر دیا تو آدمی کو یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر مشترک طور پر کھا رہے ہیں تو وہ سب حصدار ہیں طبق دار ہیں لہٰذا اتنا ہی نکالے جتنا وہ خود دوسروں کے لئے بھی کافی ہو جائے اور پھر جتنا کھائے تو اپنے سامنے سے کھائے اور جو بچ جائے تو اس بچے وہے کو ایسا نہ چھوڑے کہ وہ بالکل بیکار ہو کر چلا جائے آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں مہنگائی مہنگائی کے تو بہت شور ہے لیکن اور ہے واقعہ ترین مہنگائی اللہ تعالی ہم سے یہ دور فرما دے لیکن اس مہنگائی کے دور میں بھی جا کر دیکھو شادی کی تقریبات میں ہوتلوں میں جو کھانا بچتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے وہ اتنا ہے کہ اس سے سینکڑوں ہزاروں انسانوں کی خوراک مہیا ہو سکتی ہے وہ پورے ہوتلوں کے اندر بڑے بڑے ہوتلوں کے اندر جو کھانے پکتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کھانا پکا لیا زیادہ اور رکھ بھی دیا زیادہ اور پھر اس کے بعد کھایا گیا کم جو باقی بچا وہ کچھرے میں چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کی یہ بے حرمتی اللہ تعالیٰ کے رزق کا یہ کا یہ فضول کے بارے میں یہ فضول خرطی یہ اسراف ہے اور بہت خطرناک خطرناک گناہ ہے اس اسراف کے نتیجے میں پورے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے بے برکت ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناشکری کرنے کے نتیجے میں پورا معاشرہ بے برکتی کا شکار ہوتا ہے اب آج کل پانی کی قلت ہے بجلی کی قلت ہے گیس کی قلت ہے لیکن اس قلت میں کیا اسباب ہیں اس قلت کے ان میں سے ایک بڑا سبب اسراف ہے اگر پانی بجلی گیس یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں آتا فرمائی ہیں ان کو ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق استعمال کریں تو اس کمی کے اندر بہت فائدہ ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مد سے ایک مد سے بذو فرمائے کرتے تھے پورا بذو ایک مد مد ایک چھوٹا سا اتنا پیمانہ ہوتا تھا اور وہ تقریباً اس میں ایک سیر پانی آتا ہے ایک سیر کے قریب پانی آتا ہے اتنا سبیمانہ ہوتا ہے اس سے بذو فرماتے تھے اور تاقید فرماتے تھے کہ بذو کے اندر پانی کم استعمال کرو زیادہ استعمال نہ کرو یہاں تک فرمایا کہ ایعاقب السرف وَإِن كُنْتَ عَلَى نَحْرِ جَارِن کہ اگر تم بہتے دریا کے پاس بھی کھڑے ہو یعنی پانی کی بے شمار فراوانی ہے دریا بہ رہا ہے پانی کی کوئی کمی نہیں ہے پھر بھی اسراف سے بچو اسراف سے بچو زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچو چاہے دریا کے کنارے کھڑے ہو تب بھی اب یہاں دریا کا کنارہ تو کیا ہوتا پانی کی ویسے ہی قلت ہے اب نل کھول دیا اور وہ تیز کھول دیا پریشر کے ساتھ کھول دیا پانی بہ رہا ہے صرف کلی کرنی ہے کلی کرنے کے لیے اتنا زیادہ پانی کھول دیا کہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہے کلی کے لیے تو اتنا پانی چاہیے اس کو چاہیے کہ نل بند کر کے کلی کرے پھر دوبارہ کھولے پھر بند کر دے لیکن کھول دیا تو کھولا پڑھائے تو یہ اسراف ہے جو نہیں صرف یہ کہ سنت کے خلاف ہے بلکہ ناجائز ہے ایسا عمل کرنا جب ایک تھوڑے پانی سے کام چل سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجھ سے ایک مجھ سے بضو فرماتے تھے تو ہمیں کیا پورا مٹکہ چاہیے بضو کرنے کے لیے کہ جب ہم کھولیں تو بہتر چل جائے پانی کسی کو پروانہ ہو کہ کتنا پانی استعمال ہو رہا ہے کتنا ضائع ہو رہا ہے یہ اس کی طرف تبجیو نہیں اس کو دین کا حصہ نہیں لوگ سمجھتے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے پانی کا غلط استعمال غسل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساق سے غسل فرماتے تھے ایک ساق ایک پیمانہ ہوتا تھا لمبا تھا اس میں ایک ساق کے اندر ساڑھے تین سیر ساڑھے تین سیر پانی آتا تھا بس ساڑھے تین سیر اس پورا غسل اس سے فرماتے تھے یعنی اس میں تین مرتبہ اپنے پورے جسم پر پانی بہانا بھی شامل ہے دلنا بھی شامل ہے اور ایک سا سے پورا غسل ہو جاتا تھا اب کیا ہے کہ اب فبارے آگئے ہیں تو بے تہاشا فبارہ کھولا ہوا ہے اور پانی بے انتہا ضائع ہو رہا ہے تو اس کا کوئی مسرف نہیں آدمی فبارہ بھی ہے تو فبارہ ذرا ہلکا کھولے ٹھیک ہے فبارہ ایک سہولت کی چیز ہے کہ اوپر سے پانی آ کر آدمی کو ذرا سہولت سے نہا لیا جاتا ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ اتنے پریشر سے کھولا جائے کہ پانی بہتا جائے اس کو ہلکے پریشر کے ساتھ کھولا جائے تاکہ جس سے جسم پورا بھیگ جائے جو پائدہ ہے وہاں لے اور جب جب فرض کرو کہ سابون لگانا ہے یا کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں ہو رہا اس وقت اس کو پوری طرح بند کرنے کا اعتمام کریں تو بے شمار جگہوں پر پانی کا اسراف اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کے قلط ہو رہی ہے جہاں جو پانی کی قلط دور کرنا تو کام ہے حکومت کا ان ذمہ داروں کا جنہوں نے لوگوں کے حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے ان کا کام ہے کہ وہ پانی باپر مقدار میں پہنچائیں لیکن ہم میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے کہ پانی زیادہ آئے لیکن میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے کہ میں پانی صرف ضرورت کے تحت استعمال کروں صرف اتنا استعمال کروں جتنا مجھے ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال نہ کروں پانی کو بلا بجا نہ بہاؤں یعنی اگر آپ فرض کرو مجھے ایک مرضبہ اس کے سبق ملا کہ ہم حج پر گئے ہوئے تھے اور مزدلفہ میں رات گزارنی تھی تو وہاں ٹرافک جام ہو جاتا ہے آدمی کے لئے بڑا مشکر ہوتا ہے پہنچنا تو ہم اور ہوتا یہ ہے کہ مرضبہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں پڑھنی ہوتی ہیں اب رات گئے بہت دیر تک پیدل چل چل کر چل چل کر کئی میل پیدل چل کر پتھریلی زمینوں کے اندر چل کر رات کو رات کے آخری حصے میں کہیں جا کے پہنچے اب اس وقت وضو بھی کرنا اور مغرب بھی پڑھنی اور عشاء بھی پڑھنی اور تھوڑے دیر کے بعد فجر بھی ہونے والی پانی ہے نہیں تو کیا کریں تو مشکل سے کہیں سے ایک بوتل پانی یہ پانی کی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے وہ مل گئی تو ہم نے کہا اس سے کسی طرح اس سے وضو کرتے ہیں تو اس پانی کی بوتل سے ہم دو آجوں نے وضو کیا ایک پانی کی بوتل سے تھوڑا نکالتے اس کو ہاتھ میں ایسے ملتے پھر دوسرے لے کر تھوڑی سی کلی کر لی تھوڑا سا ناک پہ پانی دے لیا ایک ایک مرتبہ اور پھر اسی پانی کو لے کر تھوڑا سر مل لیا پھر ہاتھ تو وضو ہو گیا دو آدموں کا ہو گیا ایک بوتل سے تو اس وقت سبق ملا کہ بھائی وضو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور ہو گیا اللہ تعالی نے کرا بھی دیا نمازیں بھی کرا دی لیکن اس اختصار کے ساتھ ہو گیا تو پھر یہ ملا کہ وضو چلو ایک بوتل سے دو آدمی نہ سائی لیکن ایک آدمی تو کر لے اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے وقت اس بات کا اتمام کرنے یہ سمجھو کہ بس پانی اتنا ہے اس سے زیادہ ہائی نہیں سرے سے تو پھر جب وضو کرے گا انسان تو اتنا ہی کرے گا جتنی اس کی ضرورتیں بلا وجہ پانی کو ضائع نہیں کرے گا یہ اسراف جو ہے اس نے ہمارے معاشرے میں انتہائی ہلاکتیں پھیلائے ہوئے ہیں اتنے اسراف کی وجہ سے ہم بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے لہذا آج کے خاص طور پر آج کے ماحول میں اب بجلی ہے وہ بھئی ضرورت کی وقت میں بجلی جلال ہو جب آئے تو جس جب آئے تو تھوڑی اس وقت بجلی اپنی ضرورت کے مطابق جلال ہو اور بلا وجہ جلتے رہنے سے برہز کرو گیس ایک زمانے میں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ جو ہیں گیس جب فرابانی تھی ہمارے ملک میں گیس کہ خود ہمارے گیس ملک میں پیدا ہوتی تھی تو اس وقت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ چونکہ بل ایک جیسا آتا تھا تو بس وہ چولے کو جلتا ہی چھوڑ دیا کیوں اس لئے کہ جب کبھی دوبارہ آئیں تو ہمیں جلا ہوا ملے اور ماچس کی ایک تیلی خرچ نہ ہو ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے قوم کی اتنے بڑی دولت وہ جلتی ہو چل رہی ہے ایک جگہ نہیں گھر میں عام رواج تھا اس کا آج اس کا عذاب بھگت رہیں کہ گیس نہیں باہر درامت کرنی پڑ رہی ہے تو اس واسطے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ کھانے کی ہو وہ پینے کی ہو وہ اور کسی استعمال کی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اختصاص ذات کفایت کے ساتھ اس کو خرچ کرنا یہ بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہم پتہ نہیں کتنے مسائب کے شکار ہیں لہذا یہ الفاظ کہ لا تصرفو فضول خرچی نہ کرو اس کو ہر بخت انسان کو مد نظر رکھنا چاہئے اپنے ہر قول و فعل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق ملتا ہے